اسلام علیکم کلاس سنف کا نام پریمچند ماخذ آخری توفہ اور سنف افسانہ نگاری عدیب کی عزت جو ہے بیٹا یہ پریمچند نے ایک ایسی کہانی بیان کی ہے کہ اس سبق میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں میں اس پوری جو سبق ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کمر صاحب اس میں ایک کریکٹر ہے جس کے جو کہ ایک مصنف ہیں اور ان کے بارے میں ایک شاعر ہیں بتایا گیا ہے کہ جی وہ ان کے گھر کے حالات بتایا گئے ہیں کہ وہ بغیر دودھ کے اور چینی کے چائے پی رہے ہیں صبح اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا ایک وقت گزار رہے ہیں لیکن گھر کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے مکروز ہیں شیر جس طرح سے کلام ان کے یہ کتابیں بکتی ہیں لیکن کوئی اتنے زیادہ امیر انسان نہیں ہیں گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس میں بیٹا اس سبق سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں ہر چیز آپ پر ایک اثر چھوڑ کر جاتی ہے آپ زندگی میں کہانیاں نہیں سنتے ہر شیر کا ایک مطلب ہوتا ہے بیٹا ہر نصر ہر چیز آپ پر ایک اثر چھوڑتی ہے اور وہ اثر یہ ہوتا ہے جو آپ کو کچھ زندگی میں سکھا کر جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو جو اشار وہ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کی دنیا میں پذیرائی ہو اس کی اس کو عزت ملے تو وہ اس طرح کا ایک واقعہ دیب کی عزت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کو ایک بہت امیر آدمی جو ہے وہ اپنی دعوت پر بلاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے پھر وہ تیار ہوتے ہیں پرانی اچکن نکالتے ہیں اس کو صافت اترا کر کے پہنتے ہیں لوگوں کو باہر نکل کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے تو فلان شخص نے بلائیا ہے میں تو اس کی دعوت پہ جا رہا ہوں جب آپ جاتے ہیں تو پھر یہ بتایا ہے کہ ہمارے معاشرے کا علمیہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی ظاہری کو کتنا دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہر کیسا ہے جیسے کہ وہ جب رئیس کے ہاں وہ کمر صاحب جاتے ہیں تو دروازے پر ہی وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو مدو کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کارڈ دکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پوچھ رہے ہیں آپ نے مجھ سے ہی کیوں پوچھا کیونکہ میرا لباس ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ پلیس تشریف اندر لے جائیں جب وہ اندر جاتے ہیں تو لوگوں کا ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے بیٹا وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ تمام لوگ ان کو ان کے لباس کے لحاظ سے ان کی گفتگو کے لحاظ سے ان کو اس طرح عزت نہیں دیتے یہاں تک کہ جو رئیس جنہوں نے ان کو مدو کیا ہوتا ہے وہ بھی جب ان سے بات کرتا ہے تو کمر صاحب سے تو اس کے بات کرنے کا انداز اتنا عجیب ہوتا ہے کہ ان کو بہت برا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے مہمان کے طور پر بلایا تو اس طرح سے میری ذلت تو نہیں کرنی چاہیے تھی لہٰذا وہ کمر صاحب ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کوشش کریں کہ ہمارے مہمانے خصوصی آنے لگے ہیں تو آپ فوراں اپنا کوئی کلام سنا دیں تو کمر صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میں نے تو بھی اپنی کوئی تازہ کلام نہیں لکھا تو وہ ان سے کہتے ہیں چلیں کسی اور کا ہی سنا دیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں کوئی بھانڈ یا مراسی نہیں کہ میں کسی کا کلام سنا اور وہ اس کو اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں اور وہاں سے وہ سب کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور گھر آ کر وہ اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ آج مجھے یہ سبق ملا ہے کہ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں میں نے اس بات کو فراموش کر دیا تھا مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا میرا یہ جھومپڑا ہی میری لیے جنت ہے میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ عدوی خدمت پوری عبادت ہے تو یہ ہمیں جو عدیب کی عزت ہے ہمیں اس میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ کسی انسان کا ظاہر دیکھنے کے بعد اس کو عزت دیتا ہے جبکہ انسان جب کسی چیز کو دوسروں سے اسپیکٹ کرنا شروع کرتا ہے دوسروں سے اس کی توقع کرنا شروع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اتنا ظرف نہ رکھتا ہو کہ وہ آپ کے کام کو اس طرح سے سراہے جس کام جس لیبل کا آپ کام کر رہے ہیں اسی لیے جو انسان اپنے کام کی قدر کسی سے کروانا چاہتا ہے وہ بہت مشکل کام ہے گر پہ رہتے ہوئے اپنے کام کچھ طریقے سے انجام دیتے رہے یقیناً خدا آپ کو اس کا عجر دے گا لیکن اگر انسانوں سے اس کی امید رکھی جائے تو یہ بہت مشکل ہے کہ انسان آپ کو اس کی کوئی بزیرائی دے یہاں پر بیٹا آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے ٹین مارکس کا جو آپ کو ایک کوئیسن آئے گا خلاصہ آپ نے اس میں اس طرح سے ہی لکھنا ہے کہ ایک سبق کو مکمل بیان کرنا ہے سادہ الفاظ کے ساتھ پیرا گرافز میں اور مصنف کا نام لکھنا ہے یہ پیپر میں آپ کا دس نمبر کا سوال آتا ہے پانچ نمبر کے آپ کے ام سی کیوز آئیں گے اس لئے آپ نے ہر سبق کے ام سی کیوز کو بھی تیار کرنا ہے آپ کا جو حوالہ مطن والا کوئیسن تشریح کا آئے گا وہ آپ کا فیفٹین مارکس کا ہوتا ہے آپ نے اس میں حوالہ مطن میں سبق کا نام مصنف کا نام ماخذ اور سنف لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا سیاکو سباک لکھنا ہے اور تشریح کرتے ہوئے امدادی چیزیں استعمال کرنی ہے جیسے کہ امدادی چیزیں اس میں آپ کی اس طرح سے استعمال ہو سکتی ہیں جیسے کہ جو ایک فلاسفر کا کال ہے کہ ہر خرابی کا تدارک ہو سکتا ہے لیکن بھڑاپے کا کوئی تدارک نہیں ہے اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ شاعری میں شہرت ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں بھوک بھی حقیقت ہے بات صرف اتنی ہے ہمارے ہم آبازوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے عدوی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے عدب کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی ان کو بہت مشکل ہوتی ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گانا گاتے ہیں جو موسیقی کی طرف ہوتے ہیں لیکن وہ ان سے زیادہ کما لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسان کا کام اس کے کمانے کی لیول پر ہی دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کو سراحنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کام کو اور اچھے طریقے سے کر سکے اس طرح سے جیسے شاعر امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے خواہشات اور محدود کر لینا اپنے آپ کو سکون دینا ہے اور زبان کو قابو میں رکھنا زیادہ بولنا ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے جیسے شاعر کہتا ہے کہ پھول خوشبو کے نشے میں بکھر جاتے ہیں لوگ پہچان بناتے ہوئے مر جاتے ہیں کہ لوگ اپنی شناخت کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں انسان کا علمیہ یہ ہے جیسے کہ ایک دانا کا کول ہے کہ محض لباس سے مردم شناسی نہیں ہو سکتی کیونکہ آدمی کو بنانے والا خدا ہے اور لباس کا درزی آپ کسی انسان بیٹر کسی یہ کوئی میار نہیں ہے کہ آپ کا لباس کیسا ہے آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پہنتے تھے کسی انسان کی اس بات پر کوئی یہ پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ کا لباس کیا ہے آپ کی شخصیت کیا ہے بے شک انسان کو صاف زترا ہونا چاہیے لیکن آپ کسی کو اس چیز میں تول نہیں سکتے کہ آپ اس کے کم قیمت لباس سے اس کو کم عزت دیں اور اس کے بیش قیمت لباس کی وجہ سے آپ اس کو بہت عزت دیں اسی لئے دانا کا بڑا خوبصورت کول ہے بیٹا کہ خوشی چاہتے ہو تو دنیا کا خیال چھوڑ دو جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں جس طرح کہ حضرت رابعہ بسری کا فرمان ہے کہ جس طرح موم اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو جلاو آپ جتنا لوگوں کے کام آئیں گے آپ اتنے ہی بہترین انسان ہوں گے دیکھیں بیٹا ایک بات یاد رکھیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی دیکھیں بیٹا نماز قرآن زکاة حج یہ اپنے نزدیک ایک بہت بڑی عبادات ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آج ایک بہت بڑی وباہ ہے جو پوری دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماف کرے اور اس کو ختم کرے تو آپ دیکھیں کیا یہ نیکی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ایم بی بی ایس کیا ڈرکٹری کی تعلیم حاصل کی اور وہ انسانیت کی جان بچا رہے ہیں دنیا میں ہر چیز بے شخص سجدہ بہت حیثیت رکھتا ہے نماز قرآن بہت رکھتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ فیزکس پڑھتے ہیں کیمسٹری پڑھتے ہیں بائیو پڑھتے ہیں بیٹا یہ بہت بڑی نیکی ہے آج پوری دنیا ڈاکٹرز کی طرف دیکھ رہی ہے نرسوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر کس کو دیکھ رہی ہے کہ یا اللہ وہ لوگ جو عدویات بناتے ہیں کیمسٹری جانتے ہیں یا اللہ اس کے لئے کوئی ویکسینیشن تیار ہو یا اللہ کوئی اس میں میڈیسن ایسی آجائے تو بیٹا یہ میڈیسن کون کرتا ہے یقیناً جو سائنسی علوم پڑھتے ہیں وہ اس پہ تحقیقات کرتے ہیں اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اس پہ تجربات کرتے ہیں پھر وہ کتنا بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں بیٹا کہ وہ ایک میڈیسن بناتے ہیں اور اس سے پھر پوری دنیا کے لوگوں سے بچتے ہیں کیا یہ نیکی نہیں کہ جس نے سینٹائزر بنایا اور آج ہم آتوں کو لگاتے ہیں کیا یہ نیکی نہیں کہ کسی نے ماسک بنایا اور ہم ماسک لگاتے ہیں بیٹا نیکی کے بہت سے بہت سے نظریات ہیں ہم اس کو دیکھیں ایک انجینئر گھر بناتا ہے اور ایک غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس تو صرف تین مر لیں وہ کہتا ہے لائیں جی میں آپ کو گھر بنا کے دیتا ہوں وہ اس کو ایک گھر بنا کے دیتا ہے جہاں ایک غریب آدمی بھی پرسکون زندگی بسر کرتا ہے کیا یہ نیکی نہیں قرآن پاک کیا ہے تھا نا نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا وہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف نیکی یہ ہے بیٹا کہ تم لوگوں کے لئے کتنے فائدے مند اس لئے ہر شخص آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کسی کو کسی کے لباس سے مت پہچانیں ٹھیک ہے آج کا سبق جو بیٹا ہم نے کیا وہ عدیب کی عزت تھی جس کو میں نے آپ کو سمجھایا میں نے آپ کو امدادی چیزیں بھی بتائیں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی مدد کی ضرورت ہو آپ کے پاس کوئی کتاب جو ہے وہ محسر نہ ہو آپ کو نہ مل رہی ہو تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا آپ سٹینڈڈ کالج کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ہر طرح کی بکس ملیں گی آپ وہاں سے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں بیٹا آپ اپنے کام کو ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے آپ نے اس کے ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں اس کا خلاصہ کرنا ہے اس کا سیاک و سباک کرنا ہے امدادی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے بیٹا آپ کتاب کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کوئیسن پوچھنا ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ آج آپ کو یہ والا سبق ختم ہوا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے ساتھ ساتھ تیاری کیجئے گا تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو ٹھیک ہے بیٹا تینکیو سو مچ اللہ حافظ